حضرت مولانا جلال الڈیم رومی مسنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور اکرم نے شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تم شہد کس طرح بناتی ہو اس نے عرض کیا اے حبیب اللہ ہم چمن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہیں پھر وہ رس اپنے مونہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں واپس آ جاتی ہیں اور وہاں اگر دیتی ہیں وہی شہد ہے اپنے ارشاد فرمایا کہ پھولوں کے رستوں پھیکے ہوتے ہیں تو شہد میں اتنی مٹھاس کہاں سے آتی ہیں مکھی نے عرض کیا ہمیں قدرت نے سکھا دیا ہے کہ چمن سے چھتے تک ساریے راستے میں اب پر درود پڑتی ہوئی آتی ہے شہد کی یہ لذت اور مٹھاس درود شریف کی برکت سے ہے